السلام علیکم ناظرین الرحمان ٹی وی کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں خوش آمدید اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں روزے اول سے ہی ہمارے گھر میں ایسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے تھے کہ ہم ان سے بے حد پریشان تھے کچھ بزرگوں کی دعائیں اور باقی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے زندگی آگے چلتی ہی رہی مگر انیس سو اٹھانوے میں زندگی نے اس وقت ایک نیا روح اختیار کیا جب میری بڑی بیٹی ایف ایسی اور بڑا بیٹا میٹرک میں تھا ان کے والد یعنی میرے شوہر نے فوج کی نوکری گولڈن ہینڈشیک قبول کر کے چھوڑ دی تھی دو سال کے بعد کراچی سے ہمیں لے کر لاہور آ گئے اور ہم سب مجبوراً میرے ماموں کے گھر میں جو کہ خالی تھا منتقل ہو گئے یہاں سب لوگوں نے میرے شوہر سے کہا کہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں تم فارق نہیں بیٹھو بلکہ کوئی ملازمت یا کاروبار کر لو مگر ان کا جواب یہی ہوتا کہ میں نے جو کرنا تھا کر چکا اب جو کرنا ہے خود کریں میرے پاس تو ان کے لیے اب کچھ نہیں ہے تاہم سب لوگ انہیں سمجھاتے کہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ذریعہ آمدنی ہونا ضروری ہے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں سر اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں سسر اور سالے کوئی نہ کوئی ملازمت لے کر آ جاتے ہیں تو انہوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ یہاں سے فرار ہونا ہی بہتر ہے سو ایک روز وہ یہ کہہ کر ہمیں چھوڑ کر چلے گئے کہ میرے لیے تو میری پینشن بہت ہے تمہیں دیکھوں گا کہ کیسے اپنے بچے پالتی اور ان کو پڑھاتی ہو اور کون تم سب کو سنبھالتا ہے وہ واپس کراچی چلے گئے ان کے ہوتے میرے گھر کا محول ایسا تھا کہ جیسے گھر پر کوئی آسیب ہے سارا دن بچے سہمے ہوئے رہتے کبھی جوش آتا تو سارا دن ٹی وی چلتا اور کبھی مسجد کی طرف دیان آیا تو سارا دن وہی مسجد میں بیٹھے رہتے پینشن کی رکوم کتابوں میں لگا دیا کرتے جب ہم کراچی سے لاہور آئے تو بیس کے قریب ڈبے تھے جو کتابوں سے بھرے تھے اتنا سامان نہیں تھا جتنی کتابیں تھیں اور ان کو رکھنے کے لیے لوہے کی چھے عدد بڑی علماریاں بھی تھیں جب وہ کراچی واپس جا رہے تھے تو آدھی سے زیادہ کتابیں بیچ گئے ہمیں تو وہ رونے کے لیے چھوڑ کر جا رہے تھے مگر جاتے ہوئے شاید وہ بھول گئے تھے کہ جس ذات پاک نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اسی نے یہ وعدہ بھی کر رکھا ہے کہ پالنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے جب وہ یہاں سے گئے میری بیٹی ایم ایس سی میں تھی بڑا بیٹا انجینرنگ میں چھوٹا بیٹا میٹرک اور سب سے چھوٹا چھٹی جماعت میں تھا میں نے چاروں بچوں کو شروع سے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہاری پڑھائی پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی نیت نیک تھی اور ذات باری تعالیٰ کا ساتھ تھا میرے باپ بھائیوں اور مامو ممانی نے میرا بہت ساتھ دیا بچوں کی حمد اور محنت تھی کہ آج ماشاءاللہ سے ہم اس مقام پر ہیں بیٹی نے ایمفل کیا اور آج کل اپنے شہر کے ساتھ سعودی عرب میں ہے اور دونوں میاں بیوی ملازمت کرتے ہیں بڑا بیٹا انجینئرنگ کر کے ملٹی نیشنل فرم میں عالی عہدے پر فائز ہے اس کی بھی شادی ہونے والی ہے اس سے چھوٹا جس نے سب سے زیادہ محنت کی تعلیم کے ساتھ ہی ملازمت بھی شروع کر دی تاکہ بڑے بھائی کی پڑھائی متاثر نہ ہو اب وہ ایم ایسی اکنومکس کر رہا ہے ساتھ ملازمت بھی جاری ہے بڑے نے پڑھائی کے بعد پیوشن کا سلسلہ جاری رکھا سب سے چھوٹے نے بی ایس اونرز کیا ہے اب ایم بی اے میں پڑھ رہا ہے اور مجھے یہ فخر ہے کہ سب بچوں نے اپنے تعلیمی اداروں میں ریکارڈ قائم کیے ہیں میرے والد صاحب اور میری ممانی جان جو ہمیشہ ہماری مدد کرتے رہے اپنے مالک حقیقی کے پاس جا پہنچے ہیں مگر وہ ہمارے لیے ہماری زندگیاں آسان کر گئے ہیں اور وہ بندہ جو ہمارا وسیلہ تھا وہ ہمیں سڑکوں پر چھوڑ کر چلا گیا تھا ان کے بارے میں سنا ہے کہ بڑی مفلسی کی زندگی گزاری ہے ادا بہتر کرے بچوں نے اپنی ہر خوشی میں باپ کو شریعت کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے یہی کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں اور رابطہ کٹ دیتے معلوم نہیں ان کے دل میں یہ خیال کیوں بس گیا تھا کہ شاید میرے بچے اور میں ہمیشہ کچھ مانگنے کے لیے فون کرتے ہیں حالانکہ پچھلے دس سال سے انہوں نے ایک پیسہ خرچے کے لیے نہیں بیچا اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظیم ہے اس نے ہمیں ہماری محنتوں کا اتنا صلح دیا ہے کہ اس کا شکر ادا کرتے نہ تھکیں اور سچ ہے خدا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے باپ جو ہمیں بیچ سفر میں چھوڑ کر چلا گیا اگر ہمارے ساتھ رہتا تو شاید میرے بچے جو آج اپنی محنت ہمت کی وجہ سے بائزد زندگی گزار رہے ہیں اور میں ان کی خوشیاں دیکھ رہی ہوں پتہ نہیں کہاں ہوتے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ